اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے یونیورسل اسٹیبلیزر کی سرکٹ کے بارے میں ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں کیونکہ یونیورسل اسٹیبلیزر کی سرکٹیں مارکٹ میں آپ کو زیادہ تر نہیں ملیں گی تو جب کوئی سرکٹ خراب ہو جاتی ہے تو اس کی جگہ پر دوسری سرکٹ کس طرح سے لگ سکتی ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا اور امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی آخر تک دیکھیں لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور دوستو اور سب دوستوں میں شیئر کریں اسے یہ ہوگا کہ کسی دوست کا فائدہ ہو جائے گا اور کسی دوست کو فائدہ مل سکتا ہے تو دوستو جو پچاس والے اسٹیبلیزر ہوتے ہیں یونیورسل میں اس میں دوسری سرکٹ لگانے کا طریقہ بتاؤں گا دوچھے ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو دوستو جیسا کہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ستارہ نمبر سرکٹ کے نام سے جانی جاتی ہے یہ سرکٹ بہت ہی بہتری انہیں آئی سی سسٹم سرکٹ ہے یہ اگر آپ پچاس والے ٹرانسفرمن میں لگائیں گے تو یہ سو سے کام کرے گی یہ جو پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں وہ میں نے نیوٹل لگا دیا ہے جو لگا ہوا ہے ہاتھ کے نیچے یہ میں نے نیوٹل لگا دیا ہے جو نیوٹل پوائنٹ ہوتا ہے اور یہ آؤٹ پوائنٹ ہوتا ہے جو آخر تار ہوتی ہے جس کو ہم لوگ آؤٹ پوائنٹ کے نام سے جانتے ہیں یہ آؤٹ پوائنٹ جو ہے ریلے کے آخری پوائنٹ میں لگے گا اور یہ جو آؤٹ کے دوسرا ہوگا بعد میں کنیکشن وہ آپ کو ریلے کے مہن میں لگ جائے گا اور اس کے بعد والا جو ہے تو پھر ریلے کے جو ہے اوپر والی پوائنٹ میں لگے گا یہ اُلٹ لگیں گے پہلے یہ آؤٹ والا لگے گا اس کے بعد یہ دوسرا لگے گا اور تیسرا اس کے پیچھے لگ جائے گا جو ریلے کے اوپر لگے گا اور چوتھا جو ہے آگے دوسرے ریلے کی پوائنٹ میں لگے گا اور پانچوان جو ہے تو تیسرے ریلے کی پوائنٹ میں لگے گا باقی رہ گیا چھتا پوائنٹ چھتے پوائنٹ میں آپ جو ہے تو فیس جو آئیگا آپ کا امبریکر سے کراس ہو کر یا بٹن سے آنا پہلے سے کے راسو کرائے گا وہ یہاں پر لگے گا اور ایک جگہ پر بارہ وولٹ اس میں لگتے ہیں جو بارہ وولٹ ٹرانسفرمر کے ہوتے ہیں بس یہ سرکٹ بلکل اس طریقے سے کام کرے گی دوستو بلکل زبردست کام کرے گی اور اس کو سیٹنگ کرنے کا بھی زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے ایک ہی ویری بل اس میں ہوتا ہے اور ایک دوسرے طریقے سے پچاس والے ٹرانسفرمر میں ہوتے ہیں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آؤٹ پوائنٹ ہے یہاں پر سو پر پہنچے گا تو یہ آؤٹ دو سو بیس بنائے گا پھر یہ دو سو بیس بنائے گا پھر یہ دو سو بیس بنائے گا اس میں ٹوٹل تین پوائنٹ ہوتے ہیں اس میں یہ دوسری سرکٹ بھی لگ جاتی ہے جس کو ہم سولہ نمبر سرکٹ کے نام سے جانتے ہیں یہ دوسری سرکٹ بھی اس میں لگ سکتی ہے لیکن اس کو لگانے کا تھوڑا بہت مشکل مرلہ ہوتا ہے میں ویڈیو آگے اکتیار کروں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے لگ سکتی ہے فلال میں آپ کو یہ ایسے بتانے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ یہ سرکٹ بھی اس میں لگ سکتی ہے اگر آپ اس میں لگانا چاہیں تو یہ فورلے سرکٹ اس میں لگ سکتی ہے لیکن یہ سرکٹ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں جی اسی ستارہ نمبر آپ ستارہ نمبر کہیں آپ کو مل جائے گی مارکٹ میں کراچی میں آپ کو عام مل جائے گی یہ سرکٹ یہ بہتری نئے بیسٹ ہے تو انشاءاللہ یہ سرکٹ آپ لگائیں گے تو بہت اچھے طریقے سے کام کرے گی تو دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پہلے ویڈیو کی طرح بہت پسند آئی ہوگی تو جیسا کہ میں نے سولہ نمبر سرکٹ کے بارے میں آپ کو بتایا کہ اس کے بارے میں میں نیکسٹ ویڈیو بناوں گا جو بالکل آپ کو کنیکشن کر کے صحیح طریقے سے لگانے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ ستارہ نمبر سرکٹ جو یہ آپ کو دکھا رہا ہوں جیسا ستارہ نمبر سرکٹ تو عام لگ جاتی ہے لیکن جو ابھی یہ سولہ نمبر سرکٹ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس میں لگانے میں تھوڑا مسئلہ پیش آتا ہے اس کو لگانے کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو بناوں گا تو آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ